اگلیف دی کہ آپ کی میں جو ابھی سیاسی حالات بنے ہوئے ہیں جو شہر کے ہمارے بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں میں ان کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل ہمارے گھر کی سیاسی جو خراب ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں میں پچھلے پانچ مہینوں سے اس کوشش میں تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کو آپس میں کٹھا کروں چودری شمیات صاحب کی میں اپنے والد کی طرح عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا بگر ایک موقع ایسا آگیا ہے اس پہ اپنے آپ پہ شرمنگی بھی ہوتی ہے راتوں کو اگر سوچیں نمو تو نیم بھی نہیں آتی ہے کہ یہ کس کی نظر لگ گئی ہے ہمارے گھر کو یہ آج کل میں نے کل بھی شاید کسی بندے کہا تھا کہ پنجابی کی مثال ہے کہ مرگیاں جو ہیں مکوڑ جو ہیں یہ آنڈوں میں بھانگیں دنی لگ ابھی سیاست کی ان کو سمجھ نہیں ہے چودری شمیات کو انہوں نے یہ اقبال بنا کے رکھا صبح شام ان بچاروں کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے کہ وہ بھی سائیدات نہ سو سکتے ہیں نہ اپنا اظہار خیال کر سکتے ہیں عمر کے اس حصے میں جتنا ان کی اولاد ان کو خراب کر رہی ہیں شاید اتنی خرابی چودری شجاعت اور چودری پرمیز رہنے اڈیالہ جیل میں جا کے بھی نہ دیکھیں مگر اب کیا کروں سچ آپ سب کو بھی بتا ہے کوئی بیان کرے یا نہ کرے انتخابات اس ملک میں کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں اور لوگوں نے اس وقت اندر جا کے پرچی پر مور لگا کے کسی پر اعتماد اور کسی پر نہ اعتماد کرنے کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ وقت ہے میں چاہتا ہوں کہ جو میرا فیصلہ ہے وہ چودری شجاعت کو اگاہ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی رہے لوں آپ لوگوں سے مشورہ کروں میری آج صبح بھی چودری شجاعت صرف سے بات لیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا پیغام دینا گجرات جا کر کہ میں اور پرویزلہ اکٹھے ہیں میں نے کہا میں تو آپ کا پیغام دے دوں گا مگر لوگ نہ اندے ہیں نہ بہرے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ ایک بھائی کے آگے پولیس لگی ہوئی ہے اور ایک بھائی کے پیچھے پولیس لگی ہے میں ان کو کیا جواب دوں روز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ ایک شماع شریفی کے ساتھ کھڑا ہے جس کا کجرات کی سیاست سے تلقی کوئی نہیں اور ایک جا کے ایف آئی اے سے اپنی زمانتیں کروارہ نہ میں اس طرح کی سیاست اپنے خاندان میں کبھی دیکھی نہ کبھی سوئی اپنے والا چودری زہورلہ ہی شہید سے لے کر یہ آپ سب کو بتایا کہ یہ عمارت یہ خاندان دو بھائیوں نے چودری زہورلہ ہی اور چودری منظورلہ ہی صاحب نے کڑا کیا ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی سپورٹ کی تو پھر ہی چودری زہورلہ ہی کا نام آکے بڑھا اگر یہ دونوں شروع میں ہی لڑ پڑتے تو آج یہاں پر نہ ہمارے خاندان سے کسی نے ایم اے بننا تھا نہ کسی نے ایم پی اے بننا تھا آج اگر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہوا ہے تو پنجابی جو کہہ دے ہیں کہ جھر کے کھاؤ میری بھی عادت تھوڑی سی ہے کہ میری زمان سے سچ نکل جاتا ہے پنجابی میں کاوت آئے کہ اگر بھوکھے کو آپ کھانا دیتے ہیں تو بھوکھا جو ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے مگر اگر جس کا پیٹ بھرا ہو اس کا جتنوں ملزی دیں اس کا کبھی پیٹ نہیں دیں ہمیں تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی جس موڑ تک ہم ہاں پہنچیں ابھی پچھلے دنوں زرداری آیا ہوا تھا ادھر لاہور اپنے ایک وزیر کے گھر جو مانگی تاوی سیڈ پر الیکشن لڑکے بنا ہوا ہے اس کو چودری پرویز علیہ نے اپنی سیڈ خالی کر کے اہم نے بنوایا تھا اس کے گھر جا کے وہ جب بھی دیکھتا ہے کہ شجاہ صاحب تھوڑا سا اپنے خاندان کی طرف واپس جانے لگے ہیں تو کبھی شبان شریف چلا جاتا ہے کبھی زرداری چلا جاتا ہے کبھی مولانا فضل الرمان چلا جاتا ہے انہوں نے باریاں لگائی ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم بے وقوف ہیں ہم ساری شرارتیں ان کی جانتے ہیں وہاں آ کر یہ بات یاد رکھیں یہ پریس والے بھی سن رہے ہیں اگر میں غلط کہوں تو جہاں سے مرضی اس بات کی تصدیق کروا ہے کہ وہاں تارک پشیر چیمین جس نے ہمارے خاندان کا بیڑا گھر کرنے میں اہم کردار ادا کیا اس نے زرداری صاحب کو یہ کہا ہے کہ ہم مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں چودری شجاعت کی موجود کی میں اس نے کہا ہے میں اور سالے کا مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہیں اگر یہ مرتے دم تک ان کے ساتھ رہ لے گا ارادہ رکھتے ہیں تو مارا تو کوئی ارادہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پہلے کس نے مر جانا ہے مگر دوسری بات جو وہاں پہ حیران کن ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خاندان پہ ایک داغ لگ گیا اس دن کہ چودری زہور علائی کا پوتا اس دن زرداری کو کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ ڈالر دیں مجھے بھی کچھ ڈالر دے دو میں نے فلاں فلاں بندے سے پیسے لینے ہیں تو مجھے اسے مانگنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے تو آگے جو جواب زرداری نے دیا وہ بھی کمال گا تھا وہ نے کہا تو فکر نہ کر تو فکر نہ کر تینو بھی ڈالر پہنچ جانے چوی صاحب صاحب تسی بھی سوڑ دیو پہ کہ زرداری ایک ہے تینو بھی ڈالر پہنچ جانے اون دسو اور ڈالر دے فوٹو چھپیئے فرینکلن بینجمن دی یہ فرینکلن بینجمن بڑا یا میں بڑا یا اور کوئی بڑا نہ باپ نہ بھیا نہ سب سے بڑا رفیہ یہ ہمارے خاندان پہ پہلے نفع ہوا ہے کہ ہمیں اس لانت کا سامنا کرنا پڑا ہے زرداری جتنے پیسے بانتا پھرتے ہی اتنے تو چوزی شجاعت خرید میں اپنے پیسے دے دیا کرتا ہے یہ بیٹے کی سباب کے ہیں آج اگر وہ مجبور ہے چل نہیں سکتا بیماری کی خاطر قوت فیصلہ نہیں ہے تو ذرا تاریخ کی پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے اس شخص نے اپنے ہاتھ سے بڑھ گئے آج تک لوگ اس کی کیوں عزت کرتے ہیں مگر بیچ مندھار کے جا کے انہوں نے بیڑا درک کر دیا بیڑی ٹپوری میں اس بات پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا ہے صرف اگر کوئی حل ہے تو آپ لوگوں کے پاس میں تو ان کے پہوں بھی پڑھا ہوں رو کے بھی ان سے عرض کی ہیں اب آپ کی باری ہے آپ مجھے مشورہ دیں میں ان سے بات کرتا ہوں آپ بھی جا کے کوشش کر کے دیکھیں کوئی طریقہ ایسا اختیار کریں کہ یہ خاندان ایک نیج پہ چل سکے حسین اللہی نے جو باتیں کی ہیں اس کی مجبوری ہے کہ یہ کبھی بھی نون لی کے ساتھ نہیں چال سکتا کیونکہ اس کے مخالب ماں موجود ہیں یہاں شہر میں ہم نون لی کے ساتھ نہیں چال سکتے ادھر کچھ لوگوں کو ان ککڑوں کو جلدی جلدی اندازہ ہو گیا ہے کہ جی ڈی سی کو کم کرا لیے تھے فرانے کو کم کرا لیے تھے کم چال جاندہ یہ تھے انہی کم چال جاندہ سیاست میں چوزری اسکر کو پتا ہے کہ ہم نے بدل بدل کے ادھر امیدوار سبائی ساملی کے ہم لے کے آئے کبھی ارائیم برادری سے لے آئے کبھی کہاں سے لے آئے مگر کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جسے ہم نے عمران مسعود کو یام سے ایم پی اے کا کہنے لیے تھا آج بھی یہاں گلداد شہر سے ہمارا امیدوار عمران مسعود ہی ہے یہ لوگوں کی خوشوہمی ہے یہ جو لوگ امیدوار بنے پھرتے ہیں ان کو یقین کرنے یہ سیدھا راستہ جاتا ہے نوہ اوزادہ چاک پہ انہوں پنجابی جگل کرنے انہوں چار بار یہ کونڈ کے ریت دے گے نا تکھلا چھاڑتے ہیں انہوں کو زہود پہلے واپس پہنچ جاؤ جے پہنچ جاندے میروں پھڑنے ہیں اے نا کو کنیداد اے نا نہیں واقعیت بہرحال اندر کھانے دا بھی انزام ہے اتنا سارا کھانا کھا کے بھی جانے تو میں نوں اپنے مشورہ بھی دیکھے جانا دے بہن